سلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل مدسر امین کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی سوامان میں رکھے تو آج ہم بنائیں گے پانچ ماہ کے بیبی گرل کا بہت ہی پیارا سا ڈریس بہت پیاری فروگ بنائیں گے ہم نے یہاں پر یہ لون کا کپرا لیا ہے اب کوئی بھی لیلن ریشمی جو بھی شموز آپ کوئی بھی فیبرک لے سکتی ہیں اور اس فروگ کو آپ سٹیچ کر سکتی ہیں تو یہاں پر ہم نے مکمل فروگ کی لیندھ لینی ہے سترہ انچ تو اسی کے حساب سے ہم فروگ کی کٹنگ کریں گے یہ ہمارے پاس یہ ڈبل کپڑا ہے اس کی میجرمنٹ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی لمبائی ہے چوبیس انچ اور اس کی چوڑائی اکیس انچ ہے ڈبل کر کے یہ دیکھیں ڈبل کر کے اس کی چوڑائی ہے اکیس انچ اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں فروگ کی تو کپڑے کی ہم میجرمنٹ کر چکے ہیں تو فروگ کی لبائی میں بتا چکے ہوں کہ ہمیں سترہ انچ تیار چاہیے یہاں پر ہم ساڑھے بارہ انچ کا نیچے جو گھگری بوٹم ہوتا ہے اس کے لئے کپڑا یہاں سے اتار لیں گے جتنا کپڑا ہے اتنا ہی لمبائی میں ہم یہاں سے اتار لیں گے تو اب جو آئرن کی ہم نے تیار بٹھائی ہے اسی تیار سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اب جو اوپر والی بوٹی ہے اس کے لئے ہمیں چڑھائی چاہیے دس انچ اور لمبائی ہمیں تیار چاہیے پانچ انچ یہاں پر ہم چھ انچ لے رہے ہیں کیونکہ ابھی کٹنگ ہوگی اور دونوں سائیڈوں سے یہ فول بھی ہوگی تو اسی طرح سے ہم اس کی میجرمنٹ کر کے اس کو بھی کٹ کر لیتے ہیں یہاں سے جو بازو کی ہم کٹنگ کریں گے وہاں پر ہم چار انچ پر نشان لگائیں گے اگر ہم نے بازو نہیں لگانے ہوتے تو ہم یہاں پر پانچ انچ لیتے لیکن یہاں پر میں چھوٹے چھوٹے بازو لگاؤں گی اس لئے میں نے یہاں سے چار انچ لینا ہے ادھر سے نیچے کی طرف بھی دو انچ گلے کا ادھر سے بھی دو انچ آگے تقریباً دیڑھ انچ پر ہم نشان لگائیں گے اور ان کو اس طرح سے اب ہم نے ہلکی سی ان کو گلائی دے لینی ہے یہاں گلے پر ہم پہلے ایک انچ پر اس طرح سے مارک کریں گے اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے ہم پہلے جو ایک انچ پر مارک کیا اس کی کٹنگ کریں گے اس کے بعد بیک سیڈ کو الگ کر لیں گے اور پھر یہاں سے گلے کو ڈیپ کٹ کر لیں گے آگے والی حصے کو تو یہ دیکھئے ہماری بوڈی کی کٹنگ بھی ہو چکی ہے یہ آگے والی سیڈ ہے اور یہ بیک اب یہ ہمارے پاس دو پیسیز ہیں ان کی لمبائی ہے ساڈھ سارت انچ اور چڑائی ہے دس انچ یہ بازووں والے ہمارا فیبرک ہے اس کے اوپر پہلے ہم نے ایک ایک انچ کی پنٹیکس ڈالنے ہیں تو پہلا پنٹیکس ہم نے چاہے کسی بھی کونے سے آپ شروع کر لیں تو اس طرح سے ہم اسری سے پہلے تیب اٹھا لیں گے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے پنٹیکس ڈالنے کا بہت ہی فنشنگ کے ساتھ یہ ڈالتے ہیں اس طرح سے پہلے ہم نے اس کے اوپر اسری سے مارک کر لینا ہے آپ چاہیں تو رولر لے کر پینسل سے بھی مارک کر سکتی ہیں کیونکہ رولر کی جو چڑائی ہوتی ہے وہ ایک انچی ہوتی ہے ایزیلی ایک ہی طرح کے یہ پنٹیکس ڈال جائیں گے رولر سے بھی تو اگر آئرن سے کرنا چاہیں میری طرح تو آپ کر سکتی ہیں آپ کی اپنی چوائی سے دونوں پیسز کے اوپر ہم نے پنٹیکس ڈالنے ہیں بلکل باریک سے تو ہم نے ان دونوں پیسز کے اوپر ایک بار اس طرح سے پنٹیکس ڈالیں ہیں اور پھر اس طرح سے ڈالیں ہیں اب ہم ان دونوں پیسز کو اس طرح سے کریں گے اور بازو کی کٹنگ کریں گے بازو کی کٹنگ کرنے کے لئے ہمیں یہاں سے چار انچ چاہیے اس طرح سے ہم اس کی گلائی دے دیں گے آگے سے بھی ہم چار انچ تقریباً رکھیں گے فولڈ کر کے یہ اس طرح سے آ جائے گا کچھ تو ہم نے اب اس کی کٹنگ کر لینے ہی اس طرح سے اب بیک سیٹ جو ہے بوڈی کی اس کے سینٹر میں ہم نے اس فیبرک کو رکھ کر ایک پیر کی سلائی چھوڑ کر ڈبل سٹیچ لگا لیا ہے اور اس میں سے ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے اب ہم نے نیچے کی طرف اس کو فولڈ کر کے اس طرح سے سلائی لگا لینے ہیں ہم نے یہ دیکھئے کٹس کو سلائی کر لیا ہے آپ آگے والی سائڈ اوپر رکھ کر سیدھی سائڈیں ایک دوسرے کو فیس کریں اس طرح سے رکھنا ہے اور شولڈر کو سلائی کرنے کے بعد ہم نے جو بازو پنٹ ایکس والے تیار کی ہیں ان کو دونے طرف سٹیچ کر لیں گے ہم نے نے چھوڑ کر لیا ہے اب یہ جو نیچے والا گھگری ہم نے کٹ کیا تھا اس کو اس سینٹر سے الگ کر لیں گے ایک پارٹ آگے والا ہے اور ایک پیچھے والا ہے تو اس کو ہم نے اوپر والی سائٹ پر ایک لمبا ٹانکہ لگانا ہے اس کو کھینچ کر پھر ہم چھوٹے چھوٹے سی چونٹے ڈال کر اس طرح سے فروپ میں اٹیچ کر دیں گے اوپر والی بوڈی پہ تو یہ دیکھئے ہم نے یہاں پر لمبا ٹانکہ لگا لیا ہے اب ہم نے یہ دو دھاگے ہوتے ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک کو پکڑنا ہے اس طرح سے اس کی چونٹ ڈال کر ہم نے یہ اوپر والی بوڈی کے ناب کا ہم نے کر لینا ہے پھر اس کو سلائل لگا لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے کرنے کے بعد ہم اس کی سلائل گا لیں گے دونوں طرف ہم یہ گھگری کو اٹیچ کر لیں گے اس کی فٹنگ کرنے سے پہلے ہم نے یہ سٹیچنگ والی نلکی کا ییلو دھاگا لیا ہے اس کو ہم نے یہ چار دھاگے ہم نے لیے ہیں اس کو ہم نے سوئی میں ڈال لیا ہے تو یہ دیکھئے یہ جو یہاں پر ہم نے لگایا ہے اور اس طرح سے ہم یہ دیکھئے اس طرح سے اس طرح سے کرنے کے بعد پھر ہم آگے والی سیر میں اس طرح سے کریں گے سارے پنٹیکس پہ ہم اس طرح سے اس دھاگے کو لگاتے جائیں گے یہ دیکھئے ہم نے دونوں بازوں پر ڈیزائن کو بنا لیا ہے اب ہم نے فائنلی فروگ کی فٹنگ کر لینی ہے اپنے حساب سے تو میری بیاری پیری سسٹر یہ دیکھ لیں ہماری فروگ بن کے تیار ہے نیچے سے بھی میں نے فولڈ کر لیا ہے اس کو اس طرح کے بازوں آپ اپنی شرٹ پہ بھی بنا سکتی ہیں ٹراؤزر پہ بھی یہ ڈیزائن بنا سکتی ہیں اور بچوں کی بوڈی پر بھی یہ ڈیزائن بنا سکتی ہیں یہ بہت ہی بیوٹی فول فروگ ہماری سیمپل سی تیار ہوئی ہے اس کے اوپر ابھی ہم نے یہاں پر مرڈلی کرنی ہے دو پول فلاورز بنائیں گے وہ ہم اگلی ویڈیو میں کیونکہ یہ ویڈیو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور سسٹرز لمبی ویڈیو کو دیکھنا آپ سامنے ہی کرتی تو اس لیے آپ نے کومٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ملیں گے ناکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ